مالی بابا کی بیٹی نے دروازہ کھولا اس کے کندے سے پلو سرک گیا صاحب جی اس کی کمیز کندے سے پھٹی ہوئی تھی جسے چھپانے کے لیے وہ بار بار پلو کھینجتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارا اسلام کے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ تمام دوستوں بھائیوں اور بہنوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین سمہ آمین آج فیکے سے مسجد میں ملاقات ہوئی کہنے لگا صاحب جی آپ سے ضروری بات کرنی ہے جی شامکر آوں گا فیکے نے بات کرنی ہو تو شامکر انتظار کون کرے میں نے کہا نہیں یار فیکے تو ابھی میرے ساتھ چلو اور بتا کیا بات ہے گھر آ کر میں نے بخشو سے چائے لانے کو کہا اور پھر فیکے سے مخاطب ہوا اور کہا کہ ہاں بھائی فیکے اب بتا بات کیا ہے کس لیے اتنا بیچین ہے فیکا کہنے لگا دو دن رہے گے تھے کارانے میں صاحب جی بیگم صاحبہ کا ڈرائیور چھٹی پر تھا بڑے صاحب نے مجھے ان کو بازار لے کر جانے کا کہہ دیا صاحب جی بیگم صاحبہ نے شاپنگ کرنی تھی خورے کہاں کہاں سے مہنگے مہنگے کپڑے لیے ایک ایک جوڑا ہزاروں کا تھا صاحب جی منٹوں میں لاکھوں کی شاپنگ کر لیجی بیگم صاحبہ نے میں نے پوچھا بیگم صاحبہ اتنے مہنگے لون کے جوڑے ان میں کیا سونا چاندی لگا ہے ہنسکر بولی فیکے تجھے نہیں پتا یہ ڈیزینر ہیں ڈیزینر ایک تو فیکے کی ماسوم شکل اور اوپر سے ڈیزائنر کو ڈیزینر کہنے کا انداز مجھے اس پر بے ساختہ پیار آ گیا فیکا اب جانے کیا بتانے والا تھا جب سے میرے بھتیجے مدسر کا ایکسیرنٹ ہوا تھا میں نے فیکے کو اپنے بھائی کے گھر مدسر کے پاس بھیج دیا تھا دو تین ہفتے کے بعد فیکا چند ایک روز کے لیے گھر آ جایا کرتا تھا میں نے پوچھا فیکے آخر تجھے کپڑوں میں کیا دلچسپی ہو گئی کہنے لگا صاحب جی مجھے کیا دلچسپی ہونی جی میں تو بس حیران رہ گیا ایک ایک لون کا جوڑا ہزاروں کا خریدہ بیگم صاحبہ نے صاحب جی آخر تھا تو لون کا جوڑا ہی نہ سوچتا ہوں میری کار والی کا بھی دل کرتا ہوگا ڈیزینر جوڑا پہننے کا ہاں جی ہو رہے کیوں صاحب جی دل میں فانس ہی چپ گئی اس نے تو کبھی فرمائش ہی نہیں کی سادے سے لون کے تین جوڑوں میں ساریاں گرمیاں لگا لیتی ہے میں نے کر آ کر پوچھا تیرا نہیں دل کرتا سونے سونے جوڑے لینے کا یہ جو ڈیزینر ہوتے ہیں میرے پوچھنے پر ہنس کر کہنے لگی گڑے کے ابا لون جون جون دھل کر گھستی ہے نا پنڈے کو سکھ دیتی ہے مجھے ایسی فوضول سوچیں نہیں آتی میں نے کہا پھر بھی بتا تو سہی اگر میں لا کر دوں تو پہنے گی کہنے لگی گڑے کے ابا آخر کو تو ایک کو جٹا جوڑا ہی پہننا ہے وہ بھی خورے نصیب ہونا ہے کہ نہیں اس خاکی پنڈے کو کیڑوں نہیں کھانا ہے نا ڈیزینر پہنے والوں کے پنڈے کو کیا کیڑے نہیں کھائیں گے تجھے کیا ہو گیا اے گڑے کے ابا تو جانتا ہے مجھے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو میرے لیے ایک ڈیزینر جوڑا لانے کے بجائے چار چھے جوڑے لے کر غریبوں میں بانٹ دے میں خدا کو کیا مو دکھاؤں گی گڑے کے ابا جس دن میرے دیس کے سب غریبوں کے تن کجے گئے نا اس دن میں بھی اپنے آپ کو ڈیزینر جوڑے کا حق دار سمجھوں گی صاحب جی فیکے غریب کی اتنی امیر بیوی مجھے اپنا آپ اس کے سامنے حقیر ہونا لگنے لگا جی صاحب جی اس نے تو مجھے روای دیا اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے جی اللہ پاک نے اتنی صابر شاکر بیوی دی مجھے فیکہ روتا جا رہا تھا اب میں کیا بتاتا کہ اس کی گھر والی کی یہ بات سن کر کے اس خاک کی پنڈے کو تو کیڑوں نے ہی کھانا ہے میرے بدن میں بھی سنسنی دوڑ گئی مجھے اپنا چائنہ کی دو گھڑا بوسکی کا کرتا چبنے لگا اور مجھے لگا میرے بدن پر بے شمار کیڑے رنگ رہے ہیں فیکہ مجھ سے دکھ سک کرنے آیا تھا اور ہمیشہ کی طرح مجھے پھر ایک نیا سبق دے گیا وہ ابھی بھی رو رہا تھا میں نے دلاسہ دیا اور کندھا تھپک کر کہا ہاں پھیکے تو ٹھیک کہتا ہے نیک اور کنات پسند بیوی اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے یار تجھے تو خوش ہونا چاہیے روتا کیوں ہے جھلیا پھیکہ کہنے لگا صاحب جی اسی شام بیگم صاحبہ نے مجھے مالی کو بلانے اس کے کوارٹر بھیجا جی مالی بابا کی بیٹی نے دروازہ کھولا اس کے کندے سے پلو سرک گیا صاحب جی اس کی کمیز کندے سے پھٹی ہوئی تھی جسے چھپانے کے لیے وہ بار بار پلو کھینچتی تھی پھیکہ دھاڑیں مار کر رو رہا تھا مجھے اس کے رونے کی وجہ اچھی طرح معلوم ہو گئی تھی صاحب جی میں نے اپنی کار والی کو بتایا تو اس نے اسی وقت لون کے دو کرتے بابا کی بیٹی کے لیے سی کر دیے ہم سو ہی نہیں سکے صاحب جی اور ساری رات ڈزینر لون پہنے والی بیگم صاحبہ کے پھوٹے نصیبے پر روتے رہے میں نے اسی شام بخشو سے کہہ کر اپنے سارے بوسکی کے کرتے گاؤں کے غریب کسانوں کو بجوا دیئے پھیکہ واپس شہر چلا گیا لیکن اس دن سے جب بھی اس کی بات یاد آتی ہے یقین کریں میرے بدن پر کیڑے رینگنے لگتے ہیں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں ہم اتنے مہنگے مہنگے کپڑے پہنتے ہیں لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں شاید سفید کفن بھی نصیب ہو کہ نہ ہو اس لیے اپنی زندگی میں غریبوں کی خدمت کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پیج پیارا اسلام لائک نہیں کیا تو لائک کر کے فالو کر دیجئے اور ساتھ ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کو بھی سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہم ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں جزاکاللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ